اللہ تبارک بطالہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے نظرین محتروں تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کرنے لگے تو اللہ پاک نے حضرت امہ حبہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا محمد بن عساق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حبہ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا جب حضرت آدم علیہ السلام نین سے جا گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں اور تفسیر ساوی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ہجازی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا دیکھا تو ان کے طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے ارد کی ٹھہر جائیں پہلے ان کا حق مہر ادا کریں آب علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے تو فرشتوں نے ارد کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سرداد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس مرتبہ درود پاک پڑھیں چنہچہ آب علیہ السلام نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آب علیہ السلام کا نکاح حضرت بی بی حبہ علیہ السلام صرف ہو گیا لیکن ان کو حق کے زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچہ پیدا کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حب علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہ رہے تھے اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پبندی بھی آئید نہیں تھی سوائے شجر ممنوع کے شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے یہ بہت زیادہ بے قرار تھا اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف بردی کریں اور پھر شیطان نے ان دونوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بھی پردہ ہو جائیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حب علیہ السلام کے لباسوں کے متعلق یہاں پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس جو ان کو پینایا گیا تھا وہ بھی جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سرو پر تاج بھی رکھا ہوا تھا جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم پر جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے بنا فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ شیطان کی شیطانی اور بہکابے والی باتیں سن کر حضرت حبہ علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئیں آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سادشیں رنگ لے آئیں اس نے حضرت حبہ علیہ السلام کو پھل کھانے پر رادی کر ہی لیا ایک دن حضرت حبہ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر وہ کیا رات ہے جو اللہ تبارک بطالہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لئے قطعی طور پر تیار نہ تھے لیکن پھر حضرت حبہ علیہ السلام کے مسلسل اسرار پر بادر نخواستہ وہ بھی رادی ہو گئے خیر حضرت آدم علیہ السلام اور حبہ علیہ السلام پھل کھانے پر تیار ہو گئے چنانچہ ان دونوں نے پھل کو کھایا اور ابھی تک انہوں نے پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگائیں ایک دوسرے پر آیان ہو گئے جس پر دونوں نے پہشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدل پر لگانے شروع کر دئیے تاکہ اپنی شرم گاہوں کو چھپا سکیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کی پکار سنیں تو مارے خوفِ الہی کے کانپ اٹھے اللہ پاک فرمانے لگا اب تم دونوں ایک خاص مدد تک کے لیے زمین ہی پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور وہیں مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں جبکہ حضرت حوالی سلام کو جدہ میں اتارا گیا اور دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے اور حضرت سعادی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حضرت اسود جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے تو عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ علیہ السلام نے تناول کر لیا تھا فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں عرض کیا کہ ان کو زمین پر بھو دیجئے حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روتے رائے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وزیرے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی جس پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم علیہ السلام تمہیں میرے محبوب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے علم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے اندر روح ڈالی گئی تھی تو میں نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو عرش الہی کے ارد گرد دو تختیاں لگی ہوئی تھی ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسری پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا جس سے مجھے بدہ چلا کہ یہ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کی مقرب اس وجہ سے میں نے ان کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی چلچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے قبول فرمایا اور اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیجا کہ آدم علیہ السلام کو معافی کی خوش خبری سنا دو چلچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی معافی کی خبر سن کر اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ سربا سجود ہو کر سجدہ شکر بجال آئے پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی گنیاد رکھی اور حضرت اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصف فرمایا پھر اس کے ارد گرد تواف کیا اور تواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبر عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حبہ علیہ السلام تشریف فرما تھی لیکن طویل عرصے کی وجودائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغیرات پیدا کر دیئے تھے چنانچہ دونوں ایک دوسری کو بہچان نہ پائے جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعریف کروایا ناظرین یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ حضرت حبہ علیہ السلام کو حید بھی آیا اور پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو رکم دیا کہ آپ اپنے بیوی حضرت حبہ علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کو پاس جانے کا طریقہ بھی بتایا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حبہ علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے کثیر اولاد پیدا ہوئی حضرت امہ حبہ علیہ السلام کے حمل سے جنوں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی جبکہ جب آپ دوسری دفعہ امیر سے ہوتی تھی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسری حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے سے کر دی جاتی تھی یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے آپس کے اندر سگے بہن بائی قرار پا دیتے نظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک بطالہ نے حضرت حبہ علیہ السلام کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی نظرین مطلب یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ نے حضرت حبہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حبہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا قرآن پاک میں اللہ تبارک بطالہ نے حضرت حبہ علیہ السلام کے لیے زوجہ آدم کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن یہ قول غیر موتبر ہے جس کے اندر بہت ساری تعبیلات اور ناکیز دلیلوں کے بھی حاجت پڑے گی حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے وسیلے سے اور فرشتوں کی گوائی سے حضرت حبہ علیہ السلام کا لکھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا اگرچہ حضرت حبہ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ہی کے لیے پیدا ہوئی تھی جس طرح سے اس دنیا کے اندر تمام عورتیں مردوں کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے نظرین مہتر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آدمائے گئے جبکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آدمائش میں مقتلع کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نا فرمانی کرتا ہے اور جو دنیا آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی فضیلت دوسرے پر جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آدمائش کا گار اور فنا ہونے والی ہے جبکہ آخرت کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے لہذا دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر بار دیتے ہیں اور بے شک نیکی کی توفیق اور ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلنے اور ایمان پر خادمی کے ساتھ ساتھ بلا حساب و کتاب جنرل میں داخل ہونے کی توفیق ادا فرمائے آمین یارب العالمین